لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ عجیب دور ہے کہ لوگوں کی پرسنل لائف کو اچھالا جاتا ہے اس پر داغ لگائے جاتے ہیں تحمتیں باندھی جاتی ہیں اسے بیچا جاتا ہے اور وہ بکتا بھی ہے کیونکہ لوگوں کو لوگوں کی زندگیوں میں زیادہ انٹرسٹ ہے بجائے اپنی زندگی کے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگی میں کیا خراب ہو رہا ہے اس سے وہ مزے لیتے ہیں یعنی کہ ہم اخلاقی طور پر اس قدر گر گئے ہیں کہ لوگوں کی پریشانیوں سے لوگوں کی بیزتیوں سے ہم خوش ہوتے ہیں اس میں ہمارے لیے کوئی مسالے دار چٹکھارے دار خبر ہوتی ہے اب آئیے اس زمن میں دیکھتے ہیں کہ مومن کی عزت اگر کوئی مسلمان ہے اس کی عزت اس کو باقی رکھنا کتنا ضروری ہے ویسے تو ہر کسی کی عزت کو باقی رکھنا ضروری ہے جس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مسلمان نہیں ہے تو آپ اس کی عزت اچھالتے پھریں ہرگز یہ مطلب نہیں ہے لیکن ایک مسلمان کی عزت اس کے لیے خاص طور پر الفاظ آئے اور ہر ایک کی عزت کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری بھی ہے اور اس پر لازم بھی ہے حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے مومن بھائی کی دنیا میں حفاظت کی اور اسے باقی رکھا تو قیامت کے دن خدا پاک ایک فرشتہ بھیجیں گے جو اسے جہنم سے بچائے رکھے گا تو یہاں پر کسی کی عزت کی حفاظت کرنا وہاں جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہوگا اسے مقارم الاخلاق خرائطی کی جلد نمبر دو پیج نمبر ایٹ فورٹی ون پر بیان کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے عزت اچھالنا بالکل برعکس جو کام ہے وہ جہنم کا موجب ہے اسی طرح حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بھائی کو بیزتی سے بچایا یعنی اس کو بچایا کہ وہ اس کی عزت رسوانہ ہو وہ رسوانہ ہو جائے تو خدا پاک اس کے چہرے کو قیامت کے دن جہنم سے بچائے گا اس روایت کو امام درمزی نے روایت کیا ہے جلد نمبر دو صفحہ نمبر چودہ اسی طرح مقارم طبرانی میں بھی آتی ہے امام طبرانی نے جو مقارم پر کتاب لکھی ہے اس کے پیج 326 اسی طرح حضرت برابر عازب سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے بہتر دروازے ہیں اور ان میں سے جو سب سے بڑا سود کا دروازہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کی عزت کے پیچھے تم پڑ جاؤ گا اللہ اکبر اسے مطالب عالیہ کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو پر بھی روایت کیا گیا ہے اور اسے مجمع میں بھی جلد نمبر آٹھ صفحہ نمبر 92 پر اسی طرح حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کے پیٹ پیچھے اس کی توہین و تظلیل سے بچا رہے اس پر اللہ کا یہ حق ہے کہ اسے آگ سے بچا دے یعنی جہنم سے محفوظ رکھے اسے ترغیب میں بھی روایت کیا گیا ہے مجمع و زبایت میں بھی روایت کیا گیا ہے پیچ نمبر 95 پر تو خدا کے لیے اپنا جہنم سے بچنے کا سامان کرو جہنم میں جانے کا سامان مت کرو مجمع و زبایت کیا گیا ہے